کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے با خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ ویورز قومی سیلیکشن کمیٹری نے جنوبی افریقہ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے سولہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکڑ وورڈ کی جنوب سے جنوبی افریقہ کے خلاف پانچ ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے قومی سکوائٹ کا اعلان کر دیا گیا ٹیم میں حیران کن طور پر آسف علی اور فاسٹ بول اور جنید خان کو ڈراب کیا گیا جبکہ حارت سویل کو انجل ہونے کی وجہ سے باہر رکھا گیا ہے ایش اکم میں ناکست کارگردگی کا مظاہرہ کرنے والے فاسٹ بول اور محمد آمر آرنڈر حسین تلت اور وکٹ کی پر بلے بعد محمد رزوان کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے جبکہ ٹیس سیریز میں بہترین کارگردگی دھانے والے شان مسود کو بھی سکوائٹ میں شامل کر لیا گیا ہے دوستو جنوبی افریقہ کے خلاف انڈر سیریز کے لیے اعلان کردے سولہ رکری سکوائٹ میں سرفراز احمد کپتان، فخر زمان، امام الحق، شان مسود، محمد حفیظ، شوئے ملد، بابر آزم، شہین افریدی، اماد وسیم، شہداب خان، حسن علی، فہیم مشرف، عثمان شنواری، محمد آمر، محمد رزوان اور حسین تلت شامل ہیں دوستو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ونڈے انٹرنیشن سیریز کے پہلا میچ 19 جنوری، دوسرا میچ 22 جنوری، تیسرا میچ 25 جنوری، چوتھا میچ 27 جنوری جبکہ پانچوہ اور آخری میچ 30 جنوری کو کھیلا جائے گا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں یکم فروری، دوسرا میچ 3 فروری جبکہ تیسرا اور آخری میچ 6 فروری کو کھیلا جائے گا دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے شکریہ